کورونا کے بعد تعلیمی سلسلے کی بحالی کا تیسرا مرحلہ کل سے تمام سرکاری اور پرائیویٹ پرائمری سکولز میں تدریس کا آغاز ہوگا مدید تعلیم مراد راست نے اعلان کر دیا پریس کونفرنس میں کہا بچوں کی تعداد زیادہ ہونے پر پرائمری سیکشن میں تعلیمی سلسلے کی بحالی بڑا چیلنج ہے سکولز میں کورونا ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرنا ہوگا ایس او پیس پر عمل درامت کی نگرانی کے لیے سرکاری پورٹل بھی کائیں ڈیلی ریپورٹ اپ ڈیٹ کرنا لاس انقرار جبکہ پنجاب یونیورسٹی انظامینے پانچ اکٹوبر سے بی ایس آنر سات میں سمیسٹر کی کلاس سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے شہر میں ایک بار پھر سنوک کا خطرہ منڈلانے لگا ایک والیٹی انڈیکس 250 تقضیٰ پہنچی نومیمبر اور ڈیسیمبر کے دوران شہر میں آلوگی کے بادل چھانے کا امکان سموک کی بڑی بجوہات میں مٹی، گرد، فصلوں کی بیاچات دھوان چھوڑتی فیکٹریاں، گاڑیاں اور بھٹے سرے فہرس جبکہ سموک کے اثرات سے بچاؤ کے لیے محکمہ محولیات کے دعوے محکمہ محولیات کے مطابق سموک کی روک تھام کے لیے معمول کی کاریوائیاں جاری ہیں شہر میں پولیو بائرس پھر سے ڈیرے ڈالنے لگا سی بریج میں ایک مرتبہ پھر پولیو بائرس مل گیا گلچنے راوی اور آؤٹ فال روڈ ڈسپوزل سٹیشن بھیجوائے گئے نمونوں میں پولیو بائرس کی تصدیق ہوئی قومی دارہ صحت نے سی بریج میں پولیو کی تصدیق کر دی منی لانڈری کے الزامات غلط ہیں انشاءاللہ نیب حکام الزام ثابت نہیں کر سکیں گے گواہوں میں سے کسی نے میرا نام نہیں لیا بچوں کے احساسے الگ کر دیئے تو کیسے ان کا ذمہ دار ہوں شہباز شریف کے منی لانڈری کیس نے خود سے دلائل مقدمہ بغیر وکیل کے لڑنے کا اعلان نیب روسیکیوٹر نے جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سابق ودیلہ پنزاب کو طلبی کے گیارہ نوٹس پھیشے مگر وہ صرف تین مرتبہ پہ ایش ہوئے ٹیکس ریٹرن جمع کروائی لیکن یہ نہیں بتایا کہ کاروبار کیا تھا شہباز شریف سے ابھی جلا وطنی میں قریدے لندن فلیٹ بارے پوچھ کر شباقی ہے نیب کی صدا پر اپوزیشن لیڈر چودہ روزہ جسمانے رمانڈ پر نیب کے حوال نیب نیازی گر جوڑ کے سامنے نہیں جھکیں گے ملک پر نالائک اور نا اہل سولہ مصلب ہے لگی رہنمہ رانہ سناولہ کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا ٹاک بولے شہباز شریف کے تمام اصاصے ڈکلیئرڈ ہیں شہزاد اکبر کی گفتگو کوئی مانے نہیں رکھتی ہائی پروفائل پیشی پر نیب کو اٹھائیں مریم اورنزیب نے کہا شہباز شریف کی گرفتاری انتکامی کاریوائی کے سوا کچھ نہیں حکومت گرگر بلتستان کے الیکشن ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے احتساب سے بھاگا لیڈر سیاسی تحریک چلانے کی ضرورت رکھتا ہے نا اخلاقی جواز نیب نے شہباز شریف کو بےمثال اور لاسوال کرپشن کے باعث پابندے سلاسل کیا وزیر اطلاعات پنزاب حضور حسیند چوخان کا مسلمی قنون کے راہماؤں کے بیان پر عدی عمل بولے لگی قیادت اپنے قائدین کی حیث میں کرپشن بددیانتی اور جالی ٹی ٹی کے کیسز کو سیاسی رنگ نہ دیں اپوزیشن لیڈر کی احتساب دارت پیشی پر سخت حفاظتی اتنظامات گیریئرز لگا کر جوڈیشن کامپلیکس جانے والے راستے بلوک کیے گئے آگے بڑھنے سے روکنے پر ایم او کالج کے باہر پولس اور لگی کارکنان میں دھکم پیل مدھے شاہستہ پرویز ملکوں کو ٹھوم میں داخلے سے روکنے کی کوشش پر ترک کلامی خوجہ عمران عزیر سحیر شاکت برد چودی شہباز کی حکومت انتقام کاربائیوں کی مذہمت شہباز شریف سے اظہار یک جہتی کے لیے علی پرویز ملک غزالی سلیم بٹ جعوید مرسا خوجہ آصف عویس لغاری بلاج رہتین سمیت دیگر بھی جوڈیشن کامپلیکس پہنچے جبکہ احتساب عدالت جاتے ہوئے شہباز شریف نیپ سکارٹ کے ساتھ ٹریفک میں پھنسے رہے سیکیورٹی انتظامات کے باعث شارہوں پر ٹریفک شدید جہم رہی شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی اعتصاب دالت میں سمات پیش نہ ہونے پر شہباز شریف کی اہلیہ نسٹر شہباز اور بیٹی رابیہ امران کے ناقابل زمانت وارنڈ گرفتاری جاری حاضری موافق کی درخواست منظوری پر جویریا شہباز کو واپس جانے کی احساست جیل حکام نے حمدہ شہباز کو بیماری کے باعث پیش نہ کیا میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں جمع کروا دیا عدالت نے سمات پہنچ اکٹوبر تک ملتبی کر دی جبکہ سمبان شہباز اور حارون یوسف سے متعلق رپورٹ پیش نہ کرنے پر فوراں آفیس کے ذمہ دار افسر کو ریکارڈز میں طرف کر لیا کل مسلم لیگ نون کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس طلب جنرل سیکرپی مسلم لیگ نون احسان اگوار کے مطابق سابق وزیراعظم نیا نواز شریف کل دو تہر تین بجے ہونے والے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب کریں گے سابق وزیراعظم جکم اکٹوبر کو پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے بھی ویڈیو لنک خطاب کریں گے پارٹی کے اہم اجلاسوں میں شہباز شریفی غرفتاری کے بات کی صورتحال اور احتجاجی تحریک کے حوالے سے حکمت عملی پر بات ہوگی اجلاس میں پارٹی کی سینر قیادت اور صوبائی اوہدے دار بھی شریک ہوں گے تلال چوہدری نے تنظیم سازی کا چھوٹ بولا سابق ام میں نے آئشہ رجب کے فون کر کے بلوانے پر گئے دونوں کا چھگڑا ساتھی ہے مسلمی نون کی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کے ریپورٹ فائنڈنگ ریپورٹ میں تلال چوہدری اور آئشہ رجب علی کے بھائی کے درمیان چھگڑے کا بھی انکشاف صوبائی قیادت کا اتناسے پر کاربائی نہ کرنے کا خیصلہ سیالہ نے بھی دعوے کے ورعکس کئی روز سے پیشرف کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب نہیں کیا وارڈنز کا ٹراپک کنٹرول پر دھیان کم جبکہ چالانوں پر زیادہ ہے دولفن اہلکار بھی گیشت کی بجائے تولیوں کی صورت شہریوں کو ڈراتے دھمکاتے اور حراسان کرتے ہیں پنجاب کے بدرا اور ارکان اسمبلی کی وزیرالہ کے سامنے شکریات کام پار عثمان بزار کا فورسز کی کارکربی پر اظہار برہمی کہا بہت ہو گیا دو سالوں سے برداشت کر رہا ہوں ادارے درست ہو جائیں ورنہ سرٹ ایکشن لوں کا ڈولفن اکام اور سیڈیو سے فارے ریپورٹ کلا گراس ٹروٹ لیول پر خدمات کی فراہمی اور ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کا فیصلہ پندرہ عرب کی لاغت سے صحت مراقص کا قیام گلیوں کی تعمیر فراہمی آب اور نکاسی کے نظام کی اپگریڈیشن اور ساف پانی کی فراہمی جیسے منصوبوں پر کام شروع کیا جائے گا نشلی سطح پر منصوبوں کی تعمیر کے لیے آدھے فرمز اور وفاقی حکومت پر اہم کرے گی شہر کا گیٹوے کہلانے والے سب سے بڑے لاری اڈے کا ماسٹر پلین تیار سٹیٹ آف دی آرٹ انتظار گاہیں فیس کولیکشن کاؤنٹرز کا قیام ٹف تائلز کی تنسیب کمرشل کمپلیکس، جامع مسجد کی تعمیر، شاپنگ ایریا، بسٹر بینلز کا قیام اور سی بریج لائنز اور رینیز کی بحالی منصوبے میں شامل منصوبے پر تین ارب سے زائد روپے خرچ ہوں گے تعمیراتی کاموں کے لیے تمام ایریاز کے نشاندہ ہی گوگل میپنگ سے کی ہے پنجاب کریکلم اور ٹیکس بک گوڈ کی ناکس منصوبہ بندی نمی جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتاب نہ چھپ چکی لاکھوں طلبہ پریشانی کا شکار ٹیکس بک گوڈ کے مطابق متحدہ علماء گوڈ نے تحال کتاب کی چپائے کے لیے ن او سی جاری نہیں کیا کروڑوں کما کر لاکھوں کا ٹیکس ہڑپ کر جانے بالوں کی شامل پنجاب ریبین انتھارٹی کا بیوٹی پارلرز ریسٹورانز بڑی کوریر سرویسیز اور ہوتیلز کی سیلز مانیٹرنگ کا فیصلہ مکمل ریکوبری کے لیے چاروں سرویسیز کے آئی ٹی ایکسپریس کے لیے تربیتی سیشن کا اغاز متعلقہ شعبوں میں الیکٹرونک انوائس مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے ڈیلی سیل مانیٹر کی شائل خالی پلوٹس کے ٹیکس نہ دہ ہندہ مالکان کے خلاف شکنجھا تیار سیکیٹری ایکسائز کا مہت میں کوپریٹیو اور ہاؤزن سوسائٹیز کو مراسلہ ارسال ٹیکس کلیکشن کے لیے خالی پلوٹس کے مالکان تک آن لائن رسائی پراہم کرنے کی ہدایت ڈی جی ایکسائز مسعود الحق ٹیکس وصولی کے لیے پوکل پرسن مقرر مزدار سرکار میں اورنج ٹرین پر بڑا رسک تایا اورنج لائن ٹرین کی تحال انشورنس نہ کروانے کا انکشاف بغیر انشورنس ہی اورنج ٹرین کے ٹیسٹرن مکمل کر لیے منصوبے کو آپریشنل کرنے کی تاریخ میں پچیس تن رہ گئے موجودہ حالات دیکھتے ہوئے اورنج لائن بارہ گھنٹے کے مرشل رن تک محدود کرنے کا فیصلہ جبکہ کانٹریکٹ کے باوجود سٹیشنز ڈائیوو کے حوالے نہ کیے نہ ہی الڈی این اے سٹیشنز میس پرانزٹ کے حوالے کیے مزدار سرکار کے دور حکومت میں افسر شاہی کی منمانیاں بیروکرسی کے بعد پنجاب میں پولیس آرڈر دو ہزار دو کی بھی خلاف ورزی آئی جی پولیس نے غیر کانونی طور پر گریڈ اٹھارہ کے بیس ڈی پی او سائیونات کر دیئے جبکہ گریڈ انیس کے نوے پولیس افسران ڈی پی او لگے کے لیے اپنی باری کے منتظر ہی رہ گئے پولیس آرڈر دو ہزار دو میں ڈی پی او کی سیڈ گریڈ انیس کی ہے سی سی پی او لاہور کا بڑا مطالبہ عمر شیخ نے آئی جی پنجاب سے ڈی ایس پی رینگ کے افسران کے تبادلوں کے اختیارات مانگ لیے مراسلے میں جباز پیش کیا کہ شہر میں کرائم روز بھروز بڑھ رہا ہے کرائم کنٹرول کے لیے افسران کے تبادلوں کا اختیار ضروری ہے جبکہ آئی جی پنجاب کی چھانب سے معاملہ آر اینڈ ڈی برانس کو بھیجوات لیا گیا لہور سمید مختلف ائر کورس پر تیاروں سے پرندے ٹکرانے کے باقیات میں اضافہ دبائی سے لہور آنے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے ٹو زیرو پورٹ سے پرندہ ٹکرانے کے دونوں انجنز کو نقصان پہنچا متاثرہ تیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا کراچی اور ملتان ائر پورٹ پر بھی تیاروں سے پرندے ٹکرانے وکیل رہنما کے اغباء اور عدم تحفظ کی فضاء کے خلاف وکلا کہتے جات پندہ بار کمسل کی پیر پر لہور دویین میں جزوی ہڑتا وکلا کا دالتوں میں پیش ہونے سے انکار سماعت متاثر سائلین مایوس احتجادی وکلا کا ساتھی وکیل کے اغباء میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات گلوکار علی زفر کی درخواست پر میشوہ شفی سمیت بیگر کے خلاف سائیبر ایک کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا ایف آئی اے سائیبر کرائم زنگ میں درش کیے گئے مقدمے میں فریحہ عجوب لینہ غنی، ماہم جاوید، افت عمر سمیت، حسیم الزمہ، علی گل بھی نامزد ہیں مقدمہ دو سار کی تحقیقات کے بعد سوشل میڈیا الزامات غلط ثابت ہونے پر درش کیا گیا ہے ہائی کورڈ میں عدویاتی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سمات درخواست کزار کی دباؤں کی قیمتوں میں دو سو باسٹھ فیصد اضافے کے خلاف قانونی اعتراضات پر بات جسٹس جواد حسن نے درخواست ناقابل سمات قرار دے کر مسترک کر دی جان بچانے والی عدویاتی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دوسری درخواست پر جسٹس آجن محمود سیٹھی نے سمات کی عدالت نے پنجاب حکومت ڈریک ریگولیٹری آتھارٹی سے جواب طلب کر دیا پیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پویز الہی کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک اور پنجاب میں گوڈ گورننس کے حوالے سے تبادلے خیال کیا گیا نونو راہنماؤں کا اتحادی حکومت کے ماں بین مختلف امور پر بھی اتفاق ارائے گورنر چوہدری سرور سے سرونگ سکولز اور کالیجز کے وفت کی ملاقات وفت کی گورنر پنجاب کو تعلیمی داروں کو درپیش مسائل پر بریفنگ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے کسی بھی قانون سازی سے کبلز ٹیک ہورڈر سے مشابرت کا مطابق چوہدری سرور کی وفت کو پرائیویٹ ایڈوکیشن سیکٹر کے مسائل بدلیازم کے سامنے اٹھانے کی یقین دیان صبح وزیر صحت کی کرونا ویکسین کلنیکل ٹرائل ٹیم کے وفت سے ملاقات کلنیکل ٹرائل کی منصوبہ بندی اور جھاری پیش راکٹر ریفنگ دی گئی وفت میں چائنہ سے آئے ڈاکٹرز ڈاکٹر غزالہ پروین پروفیسر حسن عباد زہی اور ڈاکٹر حسین جعفی بھی شامل تھے کمیسٹر لاہور جل فکا گھنمند شہر کے ٹرافک مسائل کے حل کے لیے مضاہرے اجلاس میں ٹیپا کو سڑکوں کے ٹرافک کاؤنٹ کرانے کا حکم سڑکوں کی تعمیر و بحالی ٹرافک کاؤنٹ سے مشروط ہوگی کمیسٹر لاہور نے ٹیپا کو شاملہ پہاڑی کا ٹرافک ڈیزائن فالو اپ گلبر کے ایک چھوٹے روڈ کو ونوے کرنے کے لیے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ادھر ڈی سی کی زیرہ سارت حضرت امام حسین کے چہلم کی مناسبہ سے انتظامات پارے اجلاس سٹیک ہورڈرز کو چہلم سے قبل انتظامات مکمل کرنے کی یقین دہان حکومت نے ہوش کے ناکھوں نہ لیے تو دیسیمبر میں آٹھا بہران مزید سنگین ہو جائے گا پاکستان فٹورمیز اسوسیئیشن نے حکومت اور عوام کو خبر دار کر دیا سارانہ اجلاس عام سے خیطاب میں بروٹیڈر آسیم رضا نے کہا ملک میں پندرہ لاکھ نہیں تیس لاکھ ٹن گندوں کی قلت ہے حکومت پندرہ لاکھ گندوں مزید درامت کرے مسلسل اٹھارنے سال لاہور چیمبر الیکشن میں کامیابی پر پیار فاؤنڈر الائنس کا جشن منکمڈی مارکیٹ کے تاجروں کا فاتح روکن شاہ نظیر کا شاندار استقبال دھول کی تھاپ پر تاجروں کے بھنگرے مٹھائی کی تقسیم ادھر کامیابی پر پیار فاؤنڈر الائنس پر شاہ علم مارکیٹ کے تاجروں کا اظہارہ سے شکر جیت کی خوشی میں صدر انجمن تاجروں لاہور مجاہد مقصود بڑھ کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی سیرین ائر لائنس کے فلیٹ میں ایک اور جہاز کا اضافہ سیرین ائر لائنس کے فلیٹ میں اے تری تری زیرو جہاز بھی شامل کر دیا گیا جہاز کی شاملیت کے بعد سیرین ائر لائن کے جہازوں کی تعداد پانچ ہو گئی سیرین ائر لائن جلد ہی دبائی کے بیرن اقوامی روڈ پر بھی پروازیں آپریٹ کرنے کا سلسلہ شروع کرے گا وزیرا پنزاب کی یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنس ایزامر تربیتی اکیڈمی کے فتاحی تقریب سے کتاب میں لائف سٹاک کے فرو کے لیے حکومتی کوششوں کا تذکرہ فوڈ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے شعبہ لائف سٹاک کے قلیدی کردار کی اہمیت پر بھی سور وزیرا عثمان بزارکہ اکیڈمی کے مختلف شعبہ اچھات کا موائن موسیقی